میں عمران خان ہوں جنرل کمر جویز باجوہ صاحب یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بلکل سیدھی سیدھی پاکستان کے آرمی چیف سے میں مخاطب اور ان سے میں بات کر رہا ہوں براہ راستہ میری کبھی ایسے بات ہوئی نہیں نہ کبھی ونوان ملکات ہوئی ہے اور نہ میرے خیال میں ہونے جا رہی ہے تو میرے پاس یہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے ایک تو میں حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہمیشہ کی طرح کا رول پلے کیا ہے میں ویسے ہی اس بات کو مانتا ہوں جیسے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہمیشہ برملہ کہتی رہی اور اس بات کو تسلیم کرتی رہی اور اس کو وہ مانتی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک ریجیم چینج کر کے لائے گیا ہے اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بڑے بھونڈے الزامات بھی لگاتے رہے لیکن وہ وقت گزر گیا اور اب دوبارہ ایک اور ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے میرا ماننا ہے اس مرتبہ پھر وہی ہوا ہے جو ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پچھلا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی لگتا ہے کیونکہ ایسے ہونے ہی سکتا کہ اتنی ساری پارٹی ہیں اور میں نے شواہد دیکھے میں نے چیزیں دیکھیں میرے سامنے چیزیں ہوتی رہی ون ون ایک ایک کر کے چیز آتی رہی میں دیکھتا رہا تو میں قائل ہو گیا اور میں نے اپنا ایک موقف بنایا بلکل ویسے ہی جیزے کل ایک موقف مریم نواز کا تھا نواز شریف کا تھا اور درجنوں صحافیوں کا تھا فضل الرحمان کا تھا آسیبلی زرداری کا تھا بلاول کا تھا اور درجنوں صحافیوں کا تھا اسی طرح میرا بھی ایک موقف ہے اور پاکستانی قام کا بھی ایک موقف ہے تو جس طرح ان لوگوں کو سب کو اپنے موقف کو بولنے کی اجازت تھی ایسے ہی مجھے بھی میرا موقف بولنے کی اجازت ہونی چاہیے میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے وہی شکوا کر رہا ہوں جو وہ کر رہے تھے اور میں نے کوئی لیمٹ کروس نہیں کی فوج کو میں نے کبھی گالی نہیں دی فوج کے خلاف میں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی فوج کے کسی آدمی کو میں نے کبھی مرسط بتمیزی بھی نہیں کی جیسی پہلے ہوتی رہی ہے پاکستان میں بے شمار اب مرسط ہو کیا رہا ہے مجھے بہت سارے لوگ ملے جنرل صاحب اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملے اور بار بار ملے لاہور میں ملے اسلام آباد میں ملے اور جگہ بھی ملے وہ ملتے رہے اور مرسط بات کرتے رہے اور مجھے کہتے رہے کہ اپنا موقف بدل دیں لیکن میں جب ان کے سامنے سوالات رکھتا تھا تو مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے اور ساتھی ساتھ سوالات کی تعداد بڑھتی گئی جیسے جیسے عوام کی حالت بد سے بدترین ہوتی چلی گئی پاکستان میں بہنگائی غربت لوگوں کے حالات بیڈ گورننس ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جن لوگوں کو کل تک چور اور ڈاکو کہا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا تھا ان سارے لوگوں کو اقتدار میں آتا ہوا دیکھتے ہوئے میرے سوالات بڑھتے گئے اور میرے سوالات کے جواب جنرل صاحب آپ کے لوگ نہیں دے پائے جب میں ان سے یہ سوال کرتا تھا وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے نہیں لڑ رہا آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا میں تو صرف سوال اٹھا رہا ہوں اور میرا ایک محقف ہے اور وہ رکھنا میری مرضی ہے کیا یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ نہیں ہے کہ میں سوال اٹھاؤں یا اختلافے رائے کرسکوں تو میں وہی کر رہا تھا لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ہونا کیا شروع ہوا مجھے دھمکایا گیا مجھے تھیٹ کیا گیا سخت دبان کا استعمال کیا گیا سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا مجھے یہ تک بتایا گیا اور بڑے سینئر آفیسر کی طرح سے بتایا گیا کہ دیکھیں وہ بھی تو صحافی ہیں اور ان کو گولیاں لگ گئی تھی وہ بھی صحافی ہے اس کو بھی گولی لگی تھی تو وہ بھی ہم پر ڈال گیا تھا یعنی مجھے بلواسطہ طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے میں بچہ نہیں ہوں مجھے پتہ چلتا ہے مجھے دھمکا رہے ہیں اس کے باوجود میں نے اپنا مواقف جو ہے اس کے پر میں ڈٹا رہا میں نے کہا جی مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے میں اس کو کر رہا ہوں مجھے آپ قائل کر لیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا میں نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا مجھے جس نے بلائیا میں گیا چاہے لاہور میں بلائیا ہو چاہے اسلام آباد میں بلائیا ہو چاہے باہر باہر بلائیا ہو میں ہمیشہ کیا اور میں نے جا کے ملاقات کی میرے ہی دارے ہیں میں کیوں بھاگوں میں تو صرف سوال پوچھتا تھا کہ جناب اس کا جواب ہے جب جواب نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں اب میں جواب تو بنا کے لارہ نہیں سکتا پھر قوم کی حالت آپ دیکھیں کیا ہوگی ہے پاکستان میں لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے اور میں آواز اٹھاتا ہوں یہ میرا حق ہے بلکل ویسے ہی جیزے پہلے بھی صحافی اٹھاتے رہے ہیں پاکستان میں چھے جون دو ہزار بائیس کو پہلا واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ اس سے پہلے ہمارے خلاف کاروائیاں کی گئیں مقت میں بھی درج کیے گئے لیکن نارمل چیز ہے چھے جون دو ہزار بائیس کو ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو مجھے بہت تلخ کر دیتا اور بڑی تکلیف دیتا ہے میں رات گئے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے ایک گولی چلتی ہے اور پھر ایک آدمی چیختا ہے پھر گولی چلتی ہے پھر آدمی چیختا ہے پولیس والے ایک آدمی کو اٹھا کر لائے اور اس کو لاکر میرے گھر کی دیوار کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے پھینکا اور پھر اس کو گولیاں مارنا شروع کی ایک ایک کر کے وہ آدمی چلاتا رہا اس کی چیخوں کی آوازیں میرے گھر کے اندر آتی رہی ہیں اور وہ آدمی انہوں نے مار دیا اب وہ کوئی ٹکیت ہوگا مجھنم ہوگا اس کو انہوں نے مقابلے میں اڑانا ہوگا لیکن میرے گھر کی دیوار کے پچھلی والی سائیڈ کے اوپر اور لاکر کھیت میں انہوں نے وہاں ایک پلوٹ سا بنا ہوا اس کے اندر لاکر انہوں نے اس بندے کو مارا اور وہاں پہ چیخوں کی آوازیں آتی رہیں پھر پانچ چھ منٹ ہوای فائرنگ کرتے رہے میں وڑا بڑ نکلا نکل کے باہر گیا دیکھا پولیس کی گاڑی ہیں میں پہلے سمجھا پتہ نہیں کس نے عملہ کر دیا میرے گر کے اوپر وہاں جا کر دیکھا پولیس کی گاڑی ہیں جا کر جب پولیس والوں سے بات کی تو ان کے بعد جوابی کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا جی موٹر ساکل پہ ڈاکو آئے تھے فائرنگ ہوئی ہے بندہ مر گیا ہم اٹھا کے لے گئے ہیں وہ خون وہاں پہ بندے کا بہ رہا تھا گرم گرم خون اس کا بہ رہا تھا لاش اٹھا گئے لے گئے تھے پہلے دو منٹوں میں ہی دو تین منٹوں میں لاش اٹھا گئے لے گئے تھے خون بندے کا بہ رہا تھا اور موٹر ساکل جو وہاں کھڑی تھی جس کے اوپر مبینہ طور پہ ڈاکو آئے تھے جب میں نے سیلینسر کو آتھ لگایا تو وہ یک تھنڈا تھا یعنی ایک جھوٹا پولیس مقابلہ میرے گھر کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے بنایا صرف مجھے میرے بچوں کو میرے والدین کو جو آخری کمرہ میرے والدین کا یا میرے بچوں کا ہے ہم سب کو حراسہ کرنے کے لیے یہ کاروائی کی گئی لاہور میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مزید مقدمات درج ہوتے ہیں ہم اپنی زمانتے کرواتے ہیں ہمارے اوپر پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے بار بار لوگ ملاقاتے کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا کوئی ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر ایک دن مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے پھینٹی لگا نی ہے کچھ لوگوں نے سادہ کپڑوں میں جیسے لگائی ہے ایاز امیر کو اسی طرح مجھے کچھ لوگ مارنا چاہتے ہیں میری گاڑی کو روک کے مجھے اتار کے مجھے مارنا چاہتے ہیں کبازو یا ٹانگ توڑ دیں گے یا دانت توڑ دیں گے اس طرح کا ان کا ارادہ ہے تو میں کیونکہ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتا ہوں اور سیکیورٹی اس لیے نہیں رکھتا کہ مجھے کوئی شوق ہے یا کوئی مجھے دکھاوے کا شوق ہے مجھے آئی ایس آئی نے آپ کے آفیسرز نے وہ ابھی بھی آپ کے انڈر کام کرتے ہیں جنرل صاحب آپ ان سے پوچھ لیں کیا انہوں نے مجھے کئی مرتبہ نہیں کہا کیا انہوں نے تھریکٹ لیٹر جاری نہیں کیا کیا انہوں نے بار بار نہیں کہا کہ آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے آپ رستے بدل بدل کے جائیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اپنے اسلاح لائسنس لیں اور اپنے اسلاح سیکیورٹی کے گارڈز بھی آپ رکھیں کیا وہ مجھے اس میں فیسلیٹیٹ نہیں کرتے رہے آپ کے اداروں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلا فلا تنظیم سے تمہیں خطرہ آئے اور وہ تقریباً پندرہ بیس پروگرام ہے وہ میں نے اب عدالت کیلئے بھی نکال کر رکھیں تاکہ عدالت کو ہم بتائیں کہ وہ کس طرح کے پروگرام ہے جو ہم کر رہے تھے کن حالات میں جن کی وجہ سے یہ خطرات موجود تھے اور بقاعدہ ایجنسیز کی ریپورٹے تھی اور انہوں نے مجھے وربلی بھی کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی کا بندوبست کریں تب میں نے یہ سیکیورٹی کے لیے کچھ ہتھیار لیے کچھ سیکیورٹی گارڈ رینج کیے کبھی زندگی میں ہم نے اپنے ویپن کو ڈسپلی نہیں کیا خطرہ ہونے کے باوجود ہر ہتھیار کو ہمیشہ گاڑی کے اندر چھپا کر رکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود مجھے پتا چلتا ہے جی کہ میرے ہتھیار واپس لیے جا رہے ہیں اور مجھے پتا کیسے چلتا ہے وہ جو لوگ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہتھیار واپس لینے اور اس کے خلاب یہ کاروائی کرنی ہے وہ لوگ مجھے خود راپتہ کر کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں تو جنرل صاحب جب میں انہیں پوچھتا ہوں کہ جناب ہم انہیں یہ کیوں کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت دباؤ ہے اور دباؤ ہے کہاں سے سیکٹر کمانڈر لاہور جو ہمارے برگیڈی راشت صاحب ہے میں ان سے ملاؤں بڑے اچھے دریگے سے ملے تھے مجھے وہ لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے کہ دباؤ کہاں سے آرہا ہے لاہور کے آفسس سے دباؤ آرہا ہے آئی ایس آئی کے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اتھیار واپس لے لو اور اس کے بعد بغیر کسی جواز کے بغیر کسی لیگل جسٹیفیکیشن کے میرے سارے اتھیار واپس لے لیے جاتے ہیں مجھے نہتا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو پھینٹی لگائی جا سکے پولیس آتی ہے مجھے لیٹر دکھاتی ہے میرے اتھیار دیتی ہے چلی جاتی ہے اب میرے سکیورٹی والوں کے بعد اتھیار موجود نہیں ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے جو میں نے تقریباً چھے مہینے کی انکواری بگتنے کے بعد وہ لائسنس لیا تھا اور میرے پاس نہیں ہے جنرل صاحب بہت سارے لوگوں کے پاس ہے آپ کے بے شمار آفیسر کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں بہت سارے صحافیوں کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں اور بہت سارے بے شمار پولیٹیشن کے پاس بھی ہیں بلٹ پروف گاڑیاں اور ایون آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دی ہوئے ہیں جن کو غیر ضروری ہے تو مجھے بقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سکیورٹی آپ کی جان کو خطرہ ہے تو ہم نے ایک کس ہسنی گاڑی رونڈی ہوئی تھی میں نے اپلائی کر دیا اس کے لیے پرمٹ کے لیے لائسنس کے لیے کہ مجھے لائسنس ملے گا تو پھر میں گاڑی لے لوں گا اور تقریباً پانچ چھے مہینے ہر طرح کی ایجنسی کی انکواریاں بگتنے کے بعد بلاخر مجھے یہ لائسنس مل گیا کیونکہ بہت سارے اور صافروں کو بھی ملا ہوا تھا وہ لائسنس بھی میرا اچانک مجھے لیٹ رہا تھا کہ وہ بھی کینسل ہو گیا اب آپ یہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا لاہور سے اسلام آباد کی جانے اور پھر لگاتار میرے اوپر ایف آئی آرز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ سترہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ چوپیس گھنٹے کے اندر اندر جنرل صاحب میرے خلاف کٹوا دی گئی پورے کے پورے پنجاب کے اندر اور یہ زیادہ تر ایف آئی آر کا کانٹنٹ ایک ہی ہے ایک ہی طرح کے لفظ دکھے ہوئے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ ایک بکوے کی زیادہ ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی ایک ہی طرح کا کانٹنٹ ہے ہر شہر کے اندر میں اوپر ایف آئی آر ایک اٹھوائی جا رہی ہے اور مجھے یہ پتا چلتا ہے پولیس سے کہ ہمارے پورے بہت دباؤ ہے ہمیں ایف آئی آرز دینا پڑے گی اور اگین وہی آفیس تو جنل سب میں تو آپ کو ملا بھی ہوں صحافیوں کے ساتھ آ کر میں نے تو آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہم تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے اس دور میں بھی صحافی سوال اٹھا رہے تھے وہ ان کا حق تھا آئی ہم اٹھا رہے ہیں ہمارا حق ہے لیکن ستنہ ایف آئی آرز میرے اوپر یہ دے دی تین پہنے بیس ایف آئی آرز میرے اوپر ہو گئی چلے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے ایف بی آر کے نوٹسز آتے ہیں میں ان کے دفتر میں جاتا ہوں جا کر ان کے سامنے بیٹھتا ہوں بیٹھ کے کہتا ہوں جناب بتائیں کیوں نوٹس آئیں وہ مجھے کہتے ہیں جناب آپ کو بھی بتائیں کہ آپ کو نوٹسز کیوں آئیں تو آپ جائیں جا کے وہاں پہ جو دفتر جہاں پہ آپ کا معاملہ ہے وہاں پہ اپنا معاملہ حل کریں اپنا موقف آپ ٹھیک کریں ادروید پھر آپ کو یہ بھگتنے پڑیں گے وہ میرے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں تصویریں بناتے ہیں کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں نا خان صاحب آپ کو یہ کیوں آئے ہیں یہ نوٹسز ایف بی آر کے حالانکہ میں جو پیسہ میرے پاس آتا ہے جو پاکستان میں مجھے تنخواہ ملتی ہے کسی بھی چینل سے وہ ساری کے ساری ٹیکس کٹ کے ملتی ہے اگر پندرہ لاکھ ٹیکس کٹتا ہے تو وہ کٹ جائے گا دس لاکھ کٹتا ہے تو وہ کٹ جائے گا جتنا کٹنا ہے وہ چینل سے کٹ کے مجھے تنخواہ ملتی ہے جو باہر سے یوٹیوب کے پیسے آتے ہیں وہ تو ساری بیرونی انکم ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بینک کے اندر میں کٹوا دیتا ہوں اڈوانس ٹیکس کٹوا دیتا ہوں میں اب وہاں پہ مجھے کہا گیا نہیں جی یہ سارے پیسے ہم نے بند کر دینا آپ کی لے لینے اور مجھے نوٹیسز بھیجنا شروع کر دیا ایف بی آر نے مرسط بات کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ ہمارا قصور نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور نوٹیسز بھی مجھے بھیجتے ہیں تاکہ میں بار بار ان کے دفتروں کے چکر لگا ہوں وہاں میں علیہ دا چکر لگا رہا ہوں عدالتوں میں میں علیہ دا چکر لگا رہا ہوں اپنا کام میں علیہ دا کر رہا ہوں اور اس کے بعد میرے اتھیار لے لیے میری گاڑی کا لائسنس بھی کینسل کر دیا اور مجھے اس کے بعد عیاض امیر صاحب کو مارا بھی یعنی یہ تو بڑا اوپیس ہے کلیر ہے کہ یہ اکیلہ پھڑے خالیات پھڑے اس کو جامردی پکڑ کے پھینٹا لگائیں تو ٹھیک ہے نا ہمارے میں اس کے لیے بھی تیار تھا لیکن اب جو ہوا ہے نا یہ ریڈ لائن کروس ہو رہی ہے جنرل صاحب یہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہم میڈیا ہیں آپ اس پاکستان کی آرمی ہیں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی معاملے کے اوپر ہم کبھی خبر آپ کے حق میں دے سکتے ہیں کبھی آپ کے خلاف بھی دے سکتے ہیں یہ تو چلتا رہے گا لیکن فیملیز کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے بچوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے خواتین کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے جنرل صاحب میں پھر آپ کو ارز کر رہا ہوں جنرل صاحب انتہائی احترام کے ساتھ کہ ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں لیکن بچوں کو اور خواتین کو بیچ میں نہیں رانا چاہیے انہیں حراسہ نہیں کرنا چاہیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے جنرل صاحب فور گوڈ سیک ان چیزوں کو رکوائیے سب مجھے بتاتے ہیں کہ کون کر رہا اور کیسے کر رہا ہے سب مجھے بتاتے ہیں کہ اس کیلئے کون ذمہ دار ہے کیا مجھے اختلاف رائے رکھنے کا حق نہیں ہے اس پاکستان میں میرے ساتھ آپ جو مرضی کریں مجھے را چلتے آپ گولی مار دیں مجھے را چلتے وہ اٹھا کے لے جائیں مجھے تھریٹ کریں میرے پر ٹارچر کریں میرے اوپر ایف آئی آرز دیں لیکن میری فیملی کو تو سپیر کریں دیکھیں ہم فیملیز تک نہیں جانا چاہیے یہ ریڈ لائن ہے جب حامد میر نے غلط بات کی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ فیملیز تک نہیں جانا چاہیے یہ ریڈ لائن ہے اس کو کوئی کروس نہ کریں تو میری یہ گزارش ہے کہ ریڈ لائن پلیز کروس نہ کریں یہ میرے لیے بھی ریڈ لائن ہے آپ میری فیملی تک نہ جائیں میرے بچوں کو میرے گھر کی خواتین کو حراسان مت کریں اختلاف رائے کو برداش کیجئے اختلاف رائے کو برداش کیجئے میرے سوالوں کا جواب ہے تو کسی کو بھیجئے ہو میرے میرے سوالوں کا جواب دے کے مجھے قائل کر لے ادرمہ اس سوال تو میں اٹھاتا رہوں گا اور جنرل صاحب اس سے فرق نہیں پڑے گا یہ جتنا کچھ بھی میرے خلاف کیا جا رہا ہے جو لوگ بھی کر رہے ہیں مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو سپیر کریں گے مجھے پتا ہے کہ آپ منع کریں گے مجھے پتا ہے کہ آپ کو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ زیادتی مت کرو فیملی تک نہ جاؤ اور یہ جھوٹے مقدمے مت کراؤ لیکن پھر بھی اگر یہ کریں گے تو میں تو چپ نہیں کروں گا میں اپنی بات کرتا رہوں گا کیونکہ آپ لوگوں کے لوگوں نے قائل کیا تھا کہ یہ سارے بیمان چورن ڈاکو ہیں میں ان کو ملک پہ مسلط نہیں ہونے دوں گا